اور سیدھا چلتے ہیں پاکستان پاکستان کے پردھان منطری شہباز شریف ایک اعلان کر رہے ہیں ایک بھی ثابت نہیں ہوا یہ الہتارہ کا بے پایاں فضل و کرم ہے جس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے اور پاکستان ہی نہیں برطانیہ سے بھی تحقیقات کروائی گئیں چالیس سال کا ریکارڈ کھنگالا گیا اور خدا کے فضل و کرم سے مشہور زمانہ برطانیہ کی نیشنل کرائمز ایجنسی نے ہمیں کلین چٹ دی یہ ہماری عزت نہیں تھی یہ پاکستان کے بائیس کور عوام کی عزت میں اضافہ ہوا میرے عزیز اہل پاکستان ہم نے کبھی عدالت قانون کا سامنا کرنے سے انکار نہیں کیا ہم نے شدید تحفظات اور اعتراضات کے باوجود بھی قانون کا سامنا کیا قانون اور عدالت کے سامنے پیش ہوتے رہے اس ملک کے تین بار منتخب ہونے والے وزیراعظم محمد نواز شریف نے اپنی بے گناہ بیٹی کے ہمراہ انتہائی بہادری کے ساتھ سو سے زائد نیب عدالت کی پیشیاں بھکتیں حتیٰ کہ ہفتے والے دن بھی وہ نیب کی پیشی میں حاضر ہوتے رہے اور بستر مرگ پر آخری سانس لیتی میری بڑی بہن بیگم کلچوم نواز کو چھوڑا اور بیٹی مریم کا ہاتھ پکڑ کر جیل چلے گئے میرے بھائی اور بہنوں آج میں ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو محترمہ بینظر بھٹو کی عربناک شہادت کے واقعے کی بھی مثال دینا چاہتا ہوں اس قومی سانے کے بعد بلا شوا پاکستان پیبلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں نے جس عالی قومی طرز عمل سبر اور تحمل اور مثالی حب الوطنی کا مظاہرہ کیا اس کا ہمیشہ اعتراف اور تحسین ہوتی رہے گی اور تاریخ اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے سنہرِ حروف میں یاد رکھے گی خاص طور پر جناب آصف علی زداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر نہ صرف دشمنوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا بلکہ یہ واضح پیغام بھی دیا کہ ہم نے قانون اور جمہورت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو ترقی دلوانی ہے ہمارے سامنے ایسی اور بھی کئی مثالیں ہیں جس میں قیادت اور کارکنوں نے جذبات کے بجائے قانون اور عدالت پر اعتماد کیا میرے بھائی اور بہنوں قانون کی حکمرانی کا مطلب یہی ہے کہ آپ قانون اور عدالت میں اپنے حقوق کی جنگ لڑیں سرکاری و نجی ملاک کو نقصان پہچانا قطعی دہشت گردانا عمل ہے بلکہ یہ سنگین ملک دشمنی ہے یہ یاد رہنا چاہیے کہ طاقتور اور کمزور سب قانون کے سامنے برابر ہیں یہی درس اسلام کا ہے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے عزیز اہل وطن پی ٹی آئی چیرمن امران نیازی کی گرفتاری کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے ایک مقدمے میں ہوئی ہے القادر ٹرس کیس کے تمام چوائد ثبوت موجود ہیں جس پر نیپ انکوائری کر رہا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے ماملے یعنی ساٹھ ارب رپے کے ماملے کو کیسے لفافے میں بند کر کے کابینہ سے منظور کرایا گیا یہ ایک سنگین سوال ہے کابینہ کو مکمل طور پر اندھیرے میں رکھا گیا اور بند لفافے میں جو کچھ بھی تھا کابینہ کے کسی فرد کو نہیں دکھایا گیا لہٰذا یہ کابینہ کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے جب ماملہ قومی خزانے کے ساٹھ ارب رپے کا ہو تو کیا اسلام قانون اور جمہورت میں کوئی بھی یہ اجازت دے سکتا ہے کہ ملزم عدالت اور قانون کا سامنا کرنے سے انکار کر دے میرے بھائی اور بہنوں بطور ایک سیاسی کارکن کسی بھی گفتاری پر ہم خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے یہ ذقینا زندگی کا ایک تلخ لمعہ ہوتا ہے جس سے ہم کئی مرتبہ گزر چکے ہیں ایسے مراحل میں اصل کردار قیادت کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو قانون کی لکیر عبور نہ کرنے دے سرکاری و نجی ملاک اور جان کی حفاظت کو یقینی بنانے میں اپنا حصہ ڈالے مگر صد افسوس کہ امران نیازی اور پی ٹی آئی نے قانونی طرز عمل اختیار کرنا تو در کنار حساس سرکاری اور نجی ملاک کو شدید نقصان پہنچا کر ملک دشمنی کا ناقابل معافی جرم کیا دیکھتی آنکھ نے ایسے دلخراش مناظر پاکستان کی پجتر سارہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے عوام کو سڑکوں اور گاڑیوں میں محصور کیا اور ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا حتیٰ کہ ایمبلنس سے مریضوں کو نکال کر ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دی نجی و سرکاری گاڑیوں کو جلایا گیا سوات موٹروے کو جلایا گیا سرکاری حکام کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا حساس املاک اور امارات پر دشمن کی طرح حملے کیے گئے افواج پاکستان کے خلاف چند سو مسلح جتھے کو اکسانے کی انتہائی گھٹیا اور مضموم حرکت کی گئی شہدہ اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کر کے پوری قوم کے دل کو زخمی کیا گیا اور یہ مضموم مہم اب تک جاری ہے یعنی پہتر سال میں جو کام پاکستان کا ازلی دشمن کرنے کی جرد نہیں کر سکا ان دہشت گردوں اور ملک دشمنوں نے کر دکھایا عزیز اہل پاکستان اسلامباد ہائی کوٹ نے عمران نیازی کی گرفتاری کے معاملے پر نوٹس لیا اور پھر اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ عمران نیازی کی گرفتاری قانونی تھی یہ فیصلہ اس عمر کا ثبوت ہے کہ نیب نے قانون کے مطابق کاروائی کی میں پاکستان کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک دشمنی اور دہشتگردی کے پی ٹی آئی کے روائیوں کو یک سر مسترد کیا اور آئین اور قانون کا ساتھ دیا میں پولیس رینجرز قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور گولیاں بساتے جتوں سے عوام کے جان و مال کا تحفظ کیا میرے بھائیوں بزرگوں اور بہنوں یہاں پر میں ان دشتگردوں اور ملک دشمن اناثر کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ ان ملک دشمن سرگرمیوں سے فل فور باز آ جائیں ورنہ قانون ہاتھ میں لینے والے شر پسندوں کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو قرار واقعی سزا ملے گی پاکستان کی ریاست اور نظریہ کی حفاظت ہمیں اپنی جان سے عزیز ہے اور انشاءاللہ کسی کو اس کے خلاف سازش نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی ان کے مضموم ایجنڈے کو کامیاب ہونے دیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان پاہند آباد پاکستان کے پردان منتری شہباز شریف سمبودت کر رہے تھے اپنی عوام کو ساتھ یہ بتا رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کس طرح سے جل رہا ہے کس طرح سے عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کی پاٹی اور ان کے سمرتکوں نے پاکستان کو جلا دیا پاکستان کو بھاری نقصان پہنچایا ہے نی جی سرکاری طور پر پاکستان پر حملہ ور رخ اکتیار پاکستان کے پور پردان منتری عمران خان کے سمرتک یہاں پر کر رہے ہیں یہ بھی بتایا کہ جس ساروپ میں پاکستان کے پور پردان منتری عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے آخر وہ کتنا بڑا اور گمبیر معاملہ ہے کس طرح سے ان کے سمرتک خانونی پرکریہ میں بادہ ڈال رہے ہیں اور خانون کی دھجیاں یہاں پر اڑا رہے ہیں کچھ دیر پہلے یہاں سمبودت وہ اپنی عوام کو کر رہے تھے کیونکہ اس وقت پاکستان پر ویشوک طور پر نظر بنی ہوئی ہے انتراشتے طور پر نظر بنی ہوئی ہے اور نظر بننی بھی لازمی ہے برشتہ چار کے چلتے عمران خان کو گرفتار یہاں پر کیا گیا یہ بھی انہوں نے کہا عمران خان پر شہباز الشریف نے آروپ لگایا کہ خانون کی نظر میں دیکھے سب برابر ہیں لیکن ان کے سمر تک ان کی پارٹی جو ہے وہ اس سے درکنار کرتے ہوئے ماہول بگاڑ رہی ہے اراجکتہ یہاں پر عمران خان کے ذریعے پھیلائی گئی ہے پھیلائی جا رہی ہے یہ بھی آروپ موجودہ پردان منتری پاکستان کے شہباز الشریف لگاتے ہوئے نظر آئے جیسا کی حالات اس وقت پاکستان کے بنے ہوئے ہیں ایسے میں پاکستان کے پردان منتری شہباز الشریف کا اس وقت عوام کے نام سمبودھن بھی بہت ضروری مانا جا رہا تھا کیونکہ ایسے کئی دیش اب تک سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے کہ پاکستان میں جو نویش ہے اس سے پیر پیچھے کر لے پاکستان کے لیے بہت بڑی مسیبت یہ ہماری نیک نیتی کا الحمدللہ مو بولتا ثبوت ہے کہ آج نیب ترمیم کا سب سے پہلا بینیفیچری یعنی جس کو فائدہ ہوا ہے اس کا نام ہے عمران نیازی میں یہ بھی بات واضح کرتا چلا جاؤں کہ ہم اور ہمارے ساتھی آج بھی نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں ہم پر جو الجامات لگائے گئے تھے ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوا دیکھیں پاکستان کے پردھان منتری اس وقت اپنی حوام ان کو سمبودھت کرتے ہوئے نظر آئے حالانکہ سمبودھن بھلے ہی ان کا ختم ہو چکا ہے لیکن اس دوران انہوں نے سیدھے سیدھے جم کر نشانہ سادھا عمران خان پر ان کی پارٹی پر ان کے سمرتکوں پر جنہوں نے اس وقت حالات پاکستان کے بگاڑ رکھے ہیں کیونکہ پاکستان کے چودہ شہر اس وقت جل رہے ہیں بوال مچا ہوا ہے صرف توڑ پھوڑ ہی نہیں بلکہ دیکھیں کس طرح سے ہتیاروں کی دکان سے ایک کے 47 تک کی لوٹ یہاں پر ہو جاتی ہے ایسے میں عمران خان کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ قانون کا پالن یہاں پر نہیں ہو رہا ہے برشتہ چار کے معاملے میں جس معاملے میں عمران خان کی گرفتاری ہوئی قانونی پرکریہ کے تحت ہوئی لیکن جس طرح سے ان کے پارٹی سے جڑے لوگ ان کے سمرتھک یہاں پر سامنے آئے پاکستان کی پوری ویوستہ کو دھوست کیا وہ واقعی سوالوں کے گھیرے پر ہے تو عمران خان پر شہباز شریف نے کئی گمبیر آروپ لگائے خاص طور سے جو حالات یہاں پر بگڑے ہوئے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ یہاں نظر آئے اور پاکستان نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھڑ کے ہنسا پر سیناب کچھ بھی